اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی سارے ریپورٹنگ آفیسر جن میں ایوز ہیں ہیڈز ہیں وہ ایک ہی قویسٹن بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی آر ایسی آر ایسی آر ایسی آر ریپورٹنگ آفیسر آن لائن کیسے فیل کرنی ہے پین پکچر اور کانسلنگ میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے مختصر سر طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے اس سے پہلے ایک اہم بات کہ ہمارے جتنے بھی ریپورٹنگ آفیسر ہیں اپنے موبائل سے اپنا ایسی ایڈی ایچار اکاؤنٹ لاغ ان کرتے ہیں تو آگے ایڈیٹنگ کا یا سبمیشن کا آپشن ہی نہیں ہے ان کو شو ہوتا تو موبائل پہ آپ آن لائن ایسی آر ایس ای آر ایس ای ریپورٹنگ آفیسر یا کانٹر سائننگ آفیسر فیل نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی پی سی یا لائپ ٹاپ میں اپنا ایس ای ڈی ایچار یعنی ایچار ایم ایس کا جو آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہے اس سے آپ اس کو لاغ ان کریں لاغ ان کرنے کے بعد آپ جو ہے ای سی آر پی ای آر کے سیکشن میں آئیں یہاں پہ نیچے ریپورٹنگ آفیسر کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے جو لسٹ آف ٹیچرز ہیں یعنی جیتنے ٹیچرز نے ایس ای آر پی آر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان سب ٹیچرز کے نیم اس طرح شو ہو جائیں گے لسٹ میں اور یہ دیکھئے گا کہ نیچے جو ہے اس کے ون ٹو ٹری فور یہ کافی سارے پیجز ہیں ٹوٹل انٹریز یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی شوئنگ ون ٹو ٹین یہ ٹوٹل جو ہے جہاں جیسے دیکھیں یہ میرے پاس 38 انٹریز ہیں پی ایس ڈیز کا ڈیٹا مجھے شو ہو رہا ہے میں چھو کہ اے یوں ہوں تو اسی طرح آپ کو بھی یہ سارا ڈیٹا شو ہو گا آپ نے کرنا کیا ہے ون بائی ون آپ نے سیریل نمبر ون نے فرض کریں تو اس کا جو لاسٹ بلکل لاسٹ کولم ہے سیکشن لاسٹ سیکشن جو ہے جس میں ایکشن لکھا ہو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا یاد رکھئے گا کہ یہ چیز آپ کے موبائل میں شو نہیں ہوگی جیسے پہلے بھی میں نے بتایا ہے تو یہ اپشن وہاں موبائل میں شو ہی نہیں ہوتا تو آپ اس کے اوپر کلک کریں اگر موبائل کا آپ لینڈسکیپ ویو کر لیں تو اس میں پھر آپ کو مسائل ہوں گے کوشش کریں کہ آپ اس کو پی سی یا لیپ ٹاپ سے کریں تو آپ کا یہ ہو جائے گا تو ایکشن کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس مطالقہ جو تیچر ہے اس کی پی ای آر ایز ای ریپورٹنگ آفیسر کومنٹس دینے کے لیے آپ کے پاس اس طرح سے شو ہو جائے گی تقریباً یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں فیل ہیں آپ کو یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈسکرپشن وغیرہ یہ ساری سب کچھ جو ہے یہاں پہ آلویڈی آویلیبل ہے چیزیں بیلٹ ان سٹائل میں لوکڈ ہیں تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے ایڈ ریپورٹنگ آفیسر ایویلویشن سب سے پہلے اپیرنس اینڈ بیرنگ کہ اس کی تیچر کی ہیڈ ٹیچر ہے اس کی اپیرنس یا بیرنگ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گوڈ ہے سیٹس فیکٹری ہے ان سیٹس فیکٹری ہے فرض کریں یہ ویری گوڈ ہے پنکچوالیٹی آپ کہتے ہیں سیٹس فیکٹری ہے تو تین آپشن ہر ایک کے لیے آویلیبل ہیں کہ وہ وقت کا پابند ہے یا نہیں ہے ایکسپٹنس اینڈ ریسپونسیبیلیٹی ریسپونسیبیلیٹی کو کس طرح وہ ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا گوڈ سیٹس فیکٹری ان سیٹس فیکٹری اس کے بعد ریلیشنشپ ویڈ سیپیریئرز ہیر اتھارٹی کے ساتھ ریلیشنشپ اس کے کیسے تھے اس کے بعد ریلیشنشپ ویڈ کلیگز کلیگز کے ساتھ اس کے کیا ریلیشن سے اپنے سب آڈینیرز کے ساتھ اس کے کیا ریلیشن تھے بیہیویر ویڈ پبلک سکول کونسل اور پیرنٹس کمیونیٹی کے ساتھ اس کے ریلیشن کیسے تھے تو ان میں سے بھی کوئی آپشن آپ نے سیلیکٹ کر لیں نولیج آف تو ورک جو اس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں وہ ہیڈ ٹیچر ہے ٹیچر ہے تو وہ اس کو کتنا اپنی جوب کا نولیج ہے گوڈ سیٹس فیکٹری جو بھی آپ یہاں پہ لگانا چاہیں کوالیٹی آف ورک جو کام اس کو دیا جاتا ہے اس کا جو کمپلائنس وہ کرتا ہے اس کی ٹیچنگ ہے پڑھاتا کتنے اچھے طریقے سے ہے ہیڈ شپ ہے تو منیجمنٹ اس کی کتنی ہے تو کوالیٹی آف ورک یہاں پہ اور آوٹ پوٹ آف ورک یہ بھی آپ جو ہے ویری گوڈ گوڈ یا یہ سیٹس فیکٹری جو ہے لکھ سکتے ہیں ویری گوڈ سیٹس فیکٹری اور انسیٹس فیکٹری کوئی بھی اس کے بعد ہے پین پکچر اور پین پکچر کے ساتھ ہے کانسلنگ جس کے بارے میں زیادہ تر جو ہیں ریپورٹنگ آفیس پوچھ رہے ہیں اس بارے میں ریگولیشن ونگ نے ان دو ٹرمز کو جو ایکسپلین کیا ہے میں یہ سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں تو ریگولیشن ونگ پنجاب ایسٹا کورٹ دوہزار تیرہ کے مطابق یہ اس کا پارٹ تری ہے کہ پین پکچر میں کیا لکھنا ہے یعنی یہاں پہ آپ نے اس کے پین پکچر میں سٹرانگ اور ویک پوائنٹس بتانے ہیں کیا یہ بندہ مزید اس سکول میں اس ادارے کے لیے کمیونٹی کے لیے دپارٹمنٹ کے لیے فٹ ہے پرموشن کے لیے یہ فٹ ہے اور اس کے ساتھ اس بندے کو اس ٹیچر کو ہیٹ کو کہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کین ایریاز کون سے اس کے ایمپرووینگ ایریاز ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں جو ہیں اگر ہیں تو اگر نہیں ہیں تو اٹس اوکے دوسرا جو یہاں پہ آتا ہے کانسلنگ کا کانسلنگ میں ہم کیا لکھیں گے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ریگولیشن ونگ ہے پنجاب ایسٹا کورٹ دوہزار تین دوہزار تیرہ کے مطابق کانسلنگ میں ہم نے کیا لکھنا ہے what's the official advice to improve his performance during the period under report if so on what aspect and with what results کہ جس سال کی جس duration کے ہم پی ای آر لکھ رہے ہیں اس پی ای آر میں اس کو اس کی کانسلنگ کی گئی یعنی اس کا کوئی امپرووینگ یہ رہا تھا اس کو انسٹرکشن دی گئی اس کو سپورٹ کیا گیا کہ آپ اس کو ایسے ٹھیک کریں تو کیا اس نے اس پر عمل درامت کیا اگر کیا تو کس طرح سے کیا اس کے ریزرٹ پوزیٹیو آئے یا نیگٹیو آئے تو یہ دو چیزیں تھیں جو زیادہ تر ریپورٹنگ آفیسر کو کنفیوز کر رہی تھی یہ آپ نے ایسے لکھنی ہے فرض کریں میں نے یہاں پہ ایگزیمپل کے طور پر لکھا ہے یہ ایک میرے ہیڈ ٹیچر کی ہے پی ای آر تو مسٹر محمد سلیم is working as head teacher his performance is always observed up to the mark whenever he has been assigned any official tasks like anti-dengue activities implementation of covid-19 SOPs implementation of نازرہ قرآن پاک single national curriculum and all other departmental instructions lesson planning school management enrollment retention etc he made compliance well in time his services are beneficial for school community and department تو یہ میں نے کمنٹس دیے ہیں پین پکچر میں یہاں پہ آپ آپ کا کوئی teacher ہے تو آپ اس کی lesson planning presentation classroom management punctuality اور اس کے ساتھ activity based learning L&D اگر کوئی teacher ہے تو اس کی L&D کی services یہ ساری چیز ہیں اس کے علاوہ آپ نے کسی teacher کو anti-dengue کا focal person بنایا ہوا ہے کسی کو نازرہ کا focal person بنایا ہوا ہے تو covid SOPs کا focal person تو وہ چیزیں جو assignment اس کو دی گئی تھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس اس area میں اس نے بہت اچھا perform کیا یہاں پہ اگر اس کی فرض کریں کہ کسی ایک teacher کی ضرورت ہے کہ وہ punctual نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا improving area آپ لکھ دیں گے اسی طرح اس کو لیسن planning میں deficiency ہے تو وہ area آپ لکھ دیں گے یعنی کوئی اگر positive یا negative point کوئی بھی ہے تو pen picture میں آپ وہ لکھیں گے اس کے بعد ہے counseling میں یہاں پہ میں لکھا ہے کہ counseling in maintaining school non salary budget was made which was found effective کہ اس teacher کی counseling کی گئی ہے school non salary budget یہ example میں لکھا ہے گریڈنگ آپ اس کی کس طرح کریں گے اس teacher کی مکمل گریڈنگ دیکھ جائے very good satisfactory unsatisfactory integrity honest corrupt reported to be corrupt تو آپ tick کر کے اس کے بعد آپ کیا کریں گے نیچے آپ کے پاس 3 option accept adverse and back تو آپ اس کو accept کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ submit ہو جائے مزید اگر موسیقی